انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز مائنڈ میں کیا آتی ہے؟ بکواس بکواس؟ کیوں؟ وہ ہندو ہے اور ہمیں ہندو نہیں پسند یہ آپ نے کس سے سنا؟ کس نے سکھایا آپ کو؟ میری مممہ نے مممہ نے سکھایا؟ مممہ نے کیا کہا انڈیا کے بارے میں؟ کہ انڈیا ہندو ہے ان سے مطلب جوڑی نہیں رکھنی چاہیے انڈیا یہ سوچتا کہ ہم نے اس کے لینڈ کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے لیکن ہم نے اپنے خود کے کنٹری بڑھایا ہے فوجی فوجی؟ کس کے فوجی؟ انڈیا کے یا پاکستان کے؟ انڈیا کے انڈیا کے فوجی کیوں آتے ہیں دماغ میں؟ کیونکہ یہ انڈیا ہے پسند ہے جنگ جنگ؟ کون سی والی ہے ہماری تو چار جنگیں ہوئی ہیں؟ نہیں ابھی ہونی ہے جو اس کی لئے آتی ہے ہمچہ آپی امید ہے کہ ایک ہونی بھی ہے؟ ہم انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے موموز یہ ترین گندی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کھانے کے قابل ہنی ہوتی ہیں آپ کو کس نے بتایا یہ کہ انڈیا میں گنڈی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے قابل ہنی تو کبھی انڈیا گئے ہو آپ؟ کو کس نے بتایا کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہم سارے ہندو بنج میری چکیشم نے بتایا اس سے کشمیر کو فائدہ ہوگا کشمیر میں مطلب شہید کم ہوں گے لوگ کشمیر کے بارے میں کہاں سے سنا کس نے بتایا سکول میں بڑا تھا ہم نے ایسسٹی میں زبردست آجا کشمیر کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ مطلب مظلوموں کی شہید ہو رہے ہیں ہاں جی اور وہاں پہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر مطلب کم ہو رہے ہیں بہت سی وہاں وہاں پہ شہید ہو رہی ہے چاند تاروں سے کہو کہ ابھی ٹھہرے ذرا پہلے عشق لڑا لو اس کے بعد لاؤں گا ناظرین آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم پاکستان کے بچوں سے پوچھیں گے کہ انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز ان کے دماغ میں کیا آتی ہے اور ان بچوں کو سکولوں میں گھروں میں انڈیا کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے کیا پڑھایا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ پاکستان کے بچے انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ کیا نام ہے آپ کا میرا نام عبدالعادی ہے ایٹ دکا حسن حسین علیان علیزے انایا آئیزہ خالد احمد رائمہ امد عبدالعادی کس کلاس میں پڑھتے ہو 5 کلاس 4 کلاس میں 7 نرسی اب بھی 9 کی پیپر دی ہیں بورڈ کے اور آپ میں نے بھی 7 کی پیپر دی ہیں 2A 6 4 4 4 کلاس میں پڑھتے ہو پریپ اچھا پریپ میں پڑھتے ہو میں بھی حیران ہو کچھ چھوٹی سی بچی 4 کلاس میں کیسے چلی گئی مجھے یہ بتاؤ کہ انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز مائنڈ میں کیا آتی ہے بکواس بکواس کیوں وہ ہندو ہے اور ہمیں ہندو نہیں پسند یہ آپ نے کس سے سنا کس نے سکھایا آپ کو میری ماما نے ماما نے سکھایا ماما نے کیا کہا انڈیا کے بارے میں کہ انڈیا ہندو ہے ان سے مطلب جوڑی نہیں رکھنے چاہیے ہندو ہے تو کیا نہیں کرنا چاہیے جوڑی نہیں رکھنے چاہیے جوڑی مطلب دوستی ہاں جی کسی ہندو کو جانتے ہو نا تو پھر دوستی کیسے ہوئی کسی کے ساتھ جانتا ہوں یوٹیوبرز اچھا ہاں جی تو کیسے لگتے ہیں وہ آپ کو ہاں کچھ اچھے ہوتے کوئیwałتے ہیں سب Simone اگ جیسے نہیں ہوتے ہیں ہم اسکول میں انڈیا کے بارے میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیا سکھایا جاتا ہے آہ تو میں انڈیا کے بارے میں کوئی نہیں پڑھا رہا ہی جاتا ہے کادیازم کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے نہیں مطلب کیا بتایا جاتا ہے کہ اسال ملک ہے انڈیا ہمارا مساہیا ملک ہے اس کے بارے میں کچھ تو پڑھایا جاتا ہوں آگر رہا ہمارے وانے کے بارے ہمارے ہیں پنچاب کیڑک سکول ہے پاکستان کے بارے میں چائنہ کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں سب کچھ بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں چائنہ تو ٹھیک ہے پر انڈیا جو ہے وہ زیادہ طرح اچھا نہیں ہوتا ایک ہندو ہوتا ہے ہندو جیسا تو انڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے موموز ترảnی کندا چیزیں ہوتی ہیں کہ کھانے کے کابل نہیں ہوتی آپ کو کس نے بتایا یہ کہ انڈیا میں گندی چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے قابل نہیں تو کبھی انڈیا گئے ہو آپ نو میں گئے تھا جاؤں گا بھی نہیں جاؤں گے بھی نہیں کیا وجہ اتنی نفرت انڈیا کے لیے کیوں ہیں ہمارا دشمن ہے کس نے سکھا دیئے اتنے چھوٹے سے دماغ میں اتنی نفرت کس نے بھر دی انڈیا کے لیے ٹی وی میں نیوز آتے ہیں نا اس سے سیکھتو ٹی وی میں جو نیوز آتے ہیں اس سے سیکھتو یہ تو بڑی غلط بات ہے ہمارا نیبر کنٹری اور کہتے ہیں ہم سائے تو ماں جائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے اچھے تعلقات ہونے چاہیے ٹریڈ ہونی چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بنا لیں گے دوستی ہوں کبھی کہتے ہیں اتنی نیگٹیف سوچ کے ساتھ کیسے دوستی بنے گی انڈیا کے ساتھ دیکھتے ہیں پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا جب پیرنٹس یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہیں ہندو ہیں بکواس قوم ہیں ہمیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے تو پھر اور کون سکھائے گا ہمیں ہماری ماں باپ سب کو سکھائیں گے سارے نے ہمیں بڑا کی ہے ماں نے بڑا کی ہے باپ نے بڑا کی ہے وہ اسے کھائیں گے سارا کچھ اچھا انڈیاں موویز دیکھتے ہو ہاں کبھی کبھی دیکھتا ہوں انڈیاں بڑا بھی لگتا ہے لیکن اس کی موویز بھی دیکھتے ہو یہ کیا سین ہوا اب انڈیاں تھوڑا سا اچھا لگا تھوڑا سا اچھا لگ گیا میرے سے بات کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ اچھا یہ بتاؤ انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز دماغ میں کیا تھی ہے کون فلک کون فلک کس چیز کا کون فلک کہ ہم انڈیاں یہ سوچتا کہ ہم نے اس کے لینڈ کو ٹو پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے لیکن ہم نے اپنی خود کی کنٹری بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیاں ہم سے نراز ہے ہم تو پھر انڈیاں کو کیسے منایا جا سکتا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے بلکل آپ انڈیاں جانا چاہو گے اگر موقع ملے تو شور کہاں کہاں گھومنا چاہو گی وہاں کی جو بطلب بہت سپیشن جگہ ہوتی ہے انڈیاں موویز دیکھتی ہو نہیں نہیں دیکھتی آجا مجھے تو سکول میں انڈیا کے بارے میں کیا پڑھایا جاتا ہے کیا بتایا جاتا ہے انڈیاں ہمارا دوست ہے یا پھر دشمن دشمن ہے ہمارا لیکن ہمیں اس کے ساتھ دوست کی تارے رہنے سے یا گر وہ ہمارے ساتھ دوست کی تارے رہتا ہے ٹھیک ہے آپ کو سکول میں بتایا گیا کہ انڈیاں ہمارا دشمن ہے ہم نا رہے اور سارے انڈیاں بنجھے اچھا یا آپ کو کس نے بتایا کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہم سارے ہندو بنجھ اور مسلم نا رہے یا میری ٹیچر نے بتایا مجھے ٹیچر نے بتایا تو آپ نے ٹیچر سے پوچھا نہیں کہ انڈیا ایسا کیوں چاہے گا کہ زیادہ مسلمان تو ہندوستان میں رہتے ہیں یس آپ نے اگلی طفعہ آپ نے ٹیچر سے پوچھنی ہے یہ بات کہ انڈیا ایسا کیوں چاہے گا کیونکہ پاکستان سے زیادہ مسلمان تو ہندوستان میں رہتے ہیں پوچھو گے اوکے انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز دماغ میں کیا آتی ہے موٹو بلوگ گیمنگ گیمنگ کیا وجہ ہے موٹو بلوگ کیونکہ میں بچپن سے بائک بہت پسند تھا اس لئے اس لئے تو موٹو بلوگ میں دیکھتا ہوں بچپن سے انڈیاں سے دیکھتے ہو ہاں جی کیا وجہ ہے فوکس سارے انڈینز پہ کیوں ہیں پاکستان کے جو ہیں وہ بہت بہت رہی ہے اچھا اور انڈیا کے ہے انٹریسٹ کس کو فولو کر رہے ہو آلیاں بلوگ اچھا زبردست اور جانو سٹنٹ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں کتنا نولیج ہے ان کے بارے میں نولیج تو مجھے کہ ہے تو بہت اچھے ہیں یہ لوگ ان کے بلوگ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں زبردست اچھا یعنی آپ کو انڈیا کی بائک اور پاکستان کی بائک کا ہم کمپیریزن کریں تو کیا لگتا ہے کس کنٹری کی بائک زیادہ اچھی ہیں بائک دونوں ہر دونوں کنٹری کی سیم ہی ہیں بس جو ہوتے ہیں نا بلوگ وہ انٹریسٹیڈ انڈیا کی ہیں صحیح آپ انڈیا کی گیمنگ کے بارے میں کیا جانتے ہیں گیمنگ میں زیادہ مزہ آتا ہے مائنگرافٹ ایسے گیمنگ بس یہ سارے انڈیا گیمز ہیں نہیں گیمنگ تو ہے بس گیمنگ جن کو جن کی دیکھتا ہے وہ انڈیا کی کیا وجہ ہے انڈیا کی کیوں گیمنگ دیکھتا ہے پاکستان کی کیوں نہیں پاکستان میں اتنا مزہ نہیں پاکستان میں کوئی ہے بھی نہیں پاکستان میں نہیں ہے کوئی بھی انڈیا کا نام سنتے ہی دماغ میں کیا آتا ہے فوجی فوجی کس کے فوجی کیونکہ جو انڈیا پسند ہے انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز مائنڈ میں کیا تھی ہے جو پاک شرٹیز میں پڑھا تھا سارا ایمپیکٹ آف ایوار اور یہ سارا کچھ وہی یاد آجتے ہیں انڈیا کے نام سے جو کشمیر کا ہوا تھا کیپچر اور جس طرح کشمیر نے اپنا آپ کو محفوظ کیا تھا انڈیا سے اس طرح کی چیزیں یاد آجتی ہیں کس کلاس میں یہ پڑھایا گیا نائن کلاس میں پڑھایا گیا تھا مراک پہلی بھی پڑھایا گیا تھا کافی اور آپ کیا کاؤگی انڈیا کا نام سنتے ہی پہلی چیز مائنڈ میں کیا تھی ہے جنگ کون سی والی ہماری تو چار جنگیں ہوئی ہیں نہیں ابھی ہونی ہے جو اس کی لیہاتی ہے ہمچہ آپی امید ہے کہ ہونی بھی ہے ہمید لیکی گرد جاتا ہے جاعتا ہے جاہی سے بھائے کشمیر کے ساتھ انہیں نے جو کیا اور کافی چیز انہیں نے بری کیا پاکستان پر جو حملے بیرا کی ہیں اس کا آجے یہ سب آپ کو کیسے پتا چلا سورس آف انفرمیشن کیا تھا ساری سے بات ہے سکول ایڈوکیشن ایڈوکیشن is very important سکول میں ہمیں سارا کچھ سکھایا جاتا ہے بایک ہسٹری اور سارا کچھ اس کا سکول میں کیا پڑھایا گیا انڈیا کے بارے میں انڈیا کے بارے میں برا ہی پڑھایا گیا کہ it's not a good country for us اسی طرح آپ نے کیا پڑھا آپ تک انڈیا کے بارے میں ہمارے سکول میں ہماری بکس میں جو انڈیا کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کیا ایمپیکٹ ڈالا جا رہا ہے بچوں کے اوپر انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے آپ نے بھی ریسنٹلی پیپر بھی دیں اور آپ نے نائنز کلاس میں جو پڑھا ہے تھوڑا سا بتائیے گا اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو انڈیا تھے انہوں نے کس طرح جو انڈیا کے ساتھ رہتے تھے ہندو سکیات اور کس طرح جب بریٹیش گورنمنٹ بھی آئی تھی انہوں نے کس طرح جو انڈینز تھے انہوں نے بریٹیش گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کس طرح مسلمانوں کی بیتنا افریک کیا تھا کہ مسلمانوں کو لگا تھا کہ وہ اپنی ایڈنٹیٹی نہیں رکھ پائیں گی سب کانٹیننٹ میں بھی اور کس طرح کتنے زیادہ ایشوز بھی بنے تھے جب پاکستان بنا تھا جس طرح بنا تھا یہ جنگیں کون جیتا اور کون ہارا نہیں 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 بتایا گیا آپ پرسنلی چاہتے ہو کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو لڑائی جھگڑیں یہ ختم ہونے چاہیے اور ایک فرینڈلی انوائرمنٹ قائم ہونا چاہیے ساری اسی بات ہے ہونے چاہیے کنٹریز کو دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے پر آگے ان کی بھی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا بیہیو کرے ہمارے کشمیر کو ازاد کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ کیا چاہتے ہو میں تو یہ کہوں گی کہ اگر فرینڈلی انوائرمنٹ ہونا بھی چاہیے پر آگے پاکستان آیا بھی ہے ورلڈ میں مگر کافی لوگ ہوتے ہیں آٹ آف کنٹریز بھی وہ پاکستان کو پاکستان نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان انڈیا کا ہی پارٹ ہے کافیوں پر ایفیکٹ بھی کرتے ہیں مگر چاہیے ہمیں بھی کہ ہم لوگ لائک ایک فرینڈلی سا ریلیشنشپ رکھے ان کے ساتھ جو بھی جھگڑے وہ گرد ہے وہ بھی ختم ہو جائے بلکل آپ نے بلکل ٹھیک بات کی کہ دوستی ہونی چاہیے دشمنیاں رکھنے سے کیا فائدہ دیکھو آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے نوجوان ہو پاکستان کا فیوچر ہو اگر آپ کے دماغوں میں اس طرح سکول کی جانب سے ایڈوکیشن سسٹم کی جانب سے آپ کے دماغوں میں نفرت بھری جائے گی تو یہ نیگٹیو مائنڈ میرا خیال ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اچھا نہیں ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کبھی انڈین کپڑے یا انڈین فوڈ پاکستان میں ٹرائے کیا آپ نے نہیں 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 کبھی انڈین کزین اور پاکستان کی جو کزینہ وہ تھوڑی سی ملتی جلتی ہے تو بنتا بھی ہے کہ ہم نے انڈین کی کزین وہ ہم نے ٹرائے کی نہیں ہے یہ بھی انڈین کزین میں ہی شامل ہوتی ہے اور اگر انڈین تریڈیشن میں دیکھے جائے تو ہولی بھی ہوتی ہے اور کافی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سکولز کا لاز ڈے ہوتا ہے تو اس میں کافی لگ رنگ وغیرہ کھل جاتے تو وہ ہولی کے کونسپٹ میں ہی جاتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے انڈیا کا یہ رنگوں بھرا کلچر ہولی دیوالی نہیں اس وقت تو لاز ڈے ہوتا ہے تو کسی کو شوچو ہی نہیں ہوتا تو اس وقت تو سب کچھ ہو جاتا ہے جو ہوتا ہے آپ کے سکول میں ہولی سیلی بیٹ کی جاتی ہے نہیں بات لیکی کبھار ہوتا ہے جس ہوتا ہے جب لاز ڈے ہوتا ہے ٹین کلاس کے بھی ابھی ہمارا ریسنڈی جب ٹین کلاس کے لاز ڈے ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی دوسروں کے پر رنگ پھینک رہے تھے اور ایک دوسروں کے پر سائن کر رہے تھے اور اس دنگ چیزیں بھی ریکھی تھی تو اس پر تھوڑا ایسا لگا تھا بات لیکن یہ بھی ہو رہا تھا کہ اب ہمارا لاس ڈے بھی آئے گا تو لیکن کیسنا ہوگا ہمارا کیسا گزرے گا بلکل اچھا آپ نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ابھی ایک جنگ ہونی ہے تو یہ کس نے بتایا کہ انڈیا کے ساتھ ایک جنگ ہونی ہے ہونی نہیں جیسا وہ بہیف کر ان کے ساتھ کرنی تو بنتی ہے زائی سے انہیں کشمیر پر جو ظلم کر رہے ہیں اور اس کا مسلمان لوگی ہیں وہاں پر تو ہمیں ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہی اس ڈیفینڈ کرنے میں جو ستر سال ہو گئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں کشمیر کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں رہا ستر سالوں سے تو جنگ نہیں ہوئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جنگ سے ہی حل ہوگا ٹیبل ٹاک سے نہیں ہو سکتا اگر وہ فرینڈلی کمیونکیٹ کریں ہمارے ساتھ اور کشمیر کو چھوڑ دیں تو کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا اچھا آپ نے کشمیر لے کر کرنا کیا یہ تو بتائیں پہلے ہم نے تو کشمی لے کر کچھ نہیں کرنا وہاں کے جو مسلمان ہیں وہاں سے رہیں گے ہمیں وہ کہیں کہ ہم آنا ہی نہیں چاہتے تو پھر کیوں نہیں آتا چاہیں گے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ سولیات میسر ہیں یہاں سے زیادہ وہاں پہ آپ کہلیں مہنگائی کم ہے فائف جی انہیں مل رہا ہے انہیں اچھا کھانا پینا مل رہا ہے آئی ٹی ایڈیوکیشن کا نظام مل رہا ہے ایمازون کی فلوٹنگ سرویسیز مل رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے پھر جب نہیں یہ ظلم کیوں نہیں ہو رہا کچھ ایڈیاز میں ظلم ہو رہا ہے جب ایک بندے کو اپنا لینڈ ملے گا اپنا گھر ملے گا تو وہ وہاں پر کیوں نہیں آنا چاہے گا چیزیں تو ہر جگہ سے مل جاتی ہیں چیزیں ہر جگہ نہیں ملتی پاکستان میں کتنی آپ کو سستی چیزیں ملتی ہیں سستی نہیں ملتی پھر وہ بندے بندے کہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ اور کتنا نہیں ہے پاکستان میں کچھ لوگ بہت انجوایا کر رہے ہیں کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں اس کا ڈیفرنس ہے لیکن کشمیر پاکستان کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہتا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے پر وہاں پر جو کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے انڈیا کا نام سنتے ہے پہلی چیز دیماغ میں کیا ہی ہے روحی شرما وہاں پہ ہندو رہتے ہیں اور آپ کے د책 میں کیا تھے انڈیا کا نام سن کے مولد نہیں پتا آپ کو نہیں پتا یہ بھی چلے اچھی بات ہے آج آپ کے دماغ میں کیا تھے کہ وہاں پہ ہندو رہتے ہیں ہاں جی انڈیا کے بارے میں اور کیا جان وہاں کے کرکیٹر اچھی لگتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی روحی شرما پتہ کون ہے کون ہے ہمارا دشمن کیوں ہے نہیں پوچھنا چاہیے نا ہاں جی پوچھوں گا اور گھر میں کیا بتایا جاتا ہے گھر میں تو بس یہی کی دونوں مطلب پہلے دوست تھے مطلب صحیح آپس میں انگریزوں کے ساتھ اور ہم نے فائٹ کی تھی بس اچھا آپ چاہتے ہو کہ انڈیا کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے ہاں جی ہونی چاہیے کیا فائدہ ہوگا اگر انڈیا کے ساتھ ہماری دوستی ہو جاتی ہے تو اس سے کشمیر کو فائدہ ہوگا کشمیر میں مطلب شہید کم ہوں گے لوگ کشمیر کے بارے میں کہاں سے سنا کس نے بتایا سکول میں بڑا تھا ہم نے ایسسٹی میں زبردست آجہ کشمیر کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ مطلب مظلوموں کی شہید ہو رہے ہیں ہاں جی اور وہاں پہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر مطلب کم ہو رہے ہیں بہت سی وہاں وہاں پہ شہید ہو رہی ہے اور ہم نے کشمیر کو آزاد کروا کے پاکستان بنانا ہے انشاءاللہ صحیح ہو گیا آجہ یہ میں تو انڈین موویز دیکھتے ہو ہاں جی تھوڑی تھوڑی دیکھتے ہیں تھوڑی تھوڑی کوئی ایک دو اب جو بھی ریسنلی دیکھی ہو آر 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 دیکھی تھی ٹریپل آر ہاں جی ٹریپل آر دیکھی تھی اور ایمیلز دونی دیکھی تھی ایمیلز دونی مووی دیکھی تھی کوئی گانا سنانا چاہو گے آم یس سنا دو تیرے واسلے فلک سے میں چاند لاؤں گا سولہ سترہ ستارے سنگ باند لاؤں گا چاند تاروں سے کہو کہ ابھی ٹھہرے زرا چاند تاروں سے کہو کہ ابھی ٹھہرے زرا پہلے عشق لڑالوں اس کے بعد لاؤں گا پہلے عشق لڑالوں اس کے بعد آؤں گا تیرے واسلے فلک سے میں چاند لاؤں گا سولہ سترہ ستارے سنگ باند لاؤں گا